مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو جنگل میں دیکھتے ہیں جو کافی زکمی حالت میں اپنی جان بچاتے ہوئے باغ رہی تھی تبھی پیچھے سے ایک لمبا چھوڑا ڈی فارم آدمی آیا جو کہنی بند تھا یعنی آدم کو انسانوں کا ماس کھانے والا ڈی فارم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیمیکل کی برے اثرات کی وجہ سے بدل جاتے ہیں وہ خطرناک ہو جاتے ہیں اور اس ڈی فارم کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے وہ ڈی فارم بھاگتا ہوا آیا اور اپنے ایک ہاں سے اس لڑکی کی پورے چیرے کو کور کر لیتا ہے وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ایک ہاں سے لڑکی کا چیرہ کر دیا یعنی کیک کو چل دیا بس اسی وجہ سے اس کا نام کرشر پڑ گیا تھا پھر وہ آدمی کرشر لاش کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے جو کہ جنگل کی بیچوں بیچ تھا گھر میں اس کا بڑا بائی بھی ہوتا ہے جو تب آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا کرشر لاش کو باہر لے جا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگتا ہے تب ہی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں جہاں اسی لڑکی کی ٹیپ ریکارڈنگ چل رہی تھی جس میں کرشر اس لڑکی کو مار رہا تھا جس کی اب وہ ٹکڑے کر رہا تھا اصل میں اس لڑکی کو قید کر کے یہ لوگ اس پر ظلم کہہ رہے تھے لیکن کسی طرح وہ لڑکی کیسے چھوٹ کر باگ نکنی تو کرشر نے اسی مار ڈالا اور اب وہ ان کا کھانا بنے گی اس کے ماسکوں پیاز کے ساتھ تیل میں فرائی کر کے یہ لوگ اسی مزے لے کر کھانے لگتے ہیں اس کے بعد ہم ایک گروہ کو دیکھتے ہیں جو کسی امیر آدمی کی بیٹی کو کڈنیپ اگوا کر کے رہے جا رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی کار کے ڈگی میں بنتی کڈنیپرز میں ایک گنڈا اس کا بھائی ساتھی ایک لڑکا اور اس کی کزن سیرا تھی سیرا اور اس کا کزن تو کڈنیپرز نہیں تھی بس مجبوری میں ان گنڈوں کے ساتھ مل کر یہ سب کر رہے تھے یہ سب لوگ جا کہا رہے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا بس ایک گنڈا ہی جانتا تھا لیکن وہ کسی کو بھی بتا نہیں رہا تھا پھر یہ لوگ ایک گیس ٹیشن پر رکھتے ہیں گنڈا کار میں ہی بیٹھا ہوتے جبکہ اس کا بھائی فیول وڑنے باہر جاتا ہے قریب بعد سیرا اور اس کی کزن کی وہ سٹور کی اندر چلے جاتے ہیں پشتہ دروازہ کھولا ہوا تھا اب سیرا کے کزن کا دل کر رہا تھا کہ بھاگ جائے لیکن اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا ان کی کار کی آگے ایک بڑا آدمی اپنے ٹرک میں فیول بھائی رہا ہوتا ہے تب ہی ایک شیریف آ کر اس آدمی سے باتیں کرنے لگا جس سے ان دونوں گنڈوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے گنڈے نے تو اپنی گن بھی نکال لی تھی تب ہی سیرا اور اس کا کزن بھی باہر آئے تو شیریف ان دونوں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر تو دونوں گنڈے اور پریشان ہو جاتے ہیں انہیں ڈرڈ لگنے لگتا ہے کہ کہیں شیریف کو ان پر شک نہ ہو جائے پر سیرا نے شیریف سے باتیں کر کے اس کا دھیان بٹھکا دیا اس کے بعد یہ پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن راستے میں گنڈہ سب سے بحث کرنے لگا تب یہ اچانک سامنے ایک بڑا سا ہیرن آ جاتا ہے تب کار گنڈے سے سبیل نہیں پائی اور سیدھا ہیرن سے جار ٹکراتی ہے وہ تینوں تو بھر جاتے ہیں لیکن گنڈہ پھنچ جاتا ہے اور ہیرن بچارہ تو مر ہی جاتا ہے اور اس کی سینگ گنڈے کی سینے میں گھوش جاتے ہیں وہ تینوں ہیرن کو آگے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اتنا بھاری ہیرن انچہ زرہ سب ہی سرک نہیں رہا تھا جس سے گنڈے کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن تکلیف اس کی تب بڑھ دی جو وہ ہیرن ہوش میں آ کر چھٹ پٹانی رکھتا ہے گنڈے سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو وہ سیدھا ہیرن کی سر میں گولی مار دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ بچنے والا تو نہیں تھا اس لئے اس کا بھائی گنڈہ اس کی گن چھن کر پوچھتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے وہ بتاؤ پر گنڈہ ابھی بھی بتا نہیں رہا تھا تو غصے میں اس کی بھائی گنڈے نے اس کی سر میں گولی مار کر اس کا سر اڑا دیا اب پلان تو ان کا گنڈے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا آگے کیا کرنا تھا وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور طور کار بھی نہیں چند سکتی تھی اس لئے اب انہیں پیدل آگے بڑھنا تھا انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آگے کی طرف جائیں یا پیچھے گیس ٹیشن کی طرف لیکن ساتھ میں کٹنیپ کے ہوئی لڑکی بھی تو ہے اس کا کیا کریں اس بارے میں ہی وہ سوچ رہے تھے اس پریشانی میں وہ پڑے ہی تھے کہ ابھی اچانک وہاں ایک ٹرک آ جاتا ہے جس میں ایک آدمی تھا وہ ان کی حالت دے کر کہہتا ہے کہ تم میں سے دو لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہو گیس ٹیشن پر جا کر مدد مل جائے گی لیکن دوسرے گنڈے کا پلان تو کچھ اور ہی تھا وہ سوچتا ہے کہ دو کیوں جائیں جب ہم تینوں ہی جا سکتے ہیں وہ بے کٹنیپ کی ہوئی لڑکی کو ساتھ لے کر اور وہ بھی پیچھے نہیں بلکہ آگے جائیں گے یہ سوچ کے گنڈے نے اس آدمی کو گولی مار دی جس سے وہ بیچارہ گر گیا حالانکہ وہ تو مدد کرنا چاہ رہا تھا گنڈا دوسری گولی بھی مارنے لگا پر تب ہی سیرا کے بھائی نے اسے روک دیا جس جس کا فائدہ اٹھا کر وہ ٹرک والا آدمی یہاں سے باگ جاتے ہیں اب گنڈے کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سیرا کے بھائی کو بھی مار دی لیکن سیرا کی ہوتی ہوئی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا پیر اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس نے کٹنیپ کی ہوئی لڑکی کو باہر نکال کر وہ جنگل کی راستے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن کریشر کا بھائی ان پر نظر رکھ رہا تھا انسانوں کو دیکھ کر اس کی موں میں پانی آ گیا کئی ہفتوں کا کھانا اس کے سامنے تھا جسے وہ گوانا نہیں چاہتا تھا وہ سیدھا کریشر کو لینے گھر پہنچ جاتا ہے جو کی اداس ہو کر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری نئی دوست یعنی جسے اس نے مار دیا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گئی تھی اس کا بھائی کہتا ہے کہ نئی دوستیں آ گئی ہیں جلدی چلو تو وہ بھی ہر گڑیاں بیڑیوں کی طور پر اٹھا کر چلا جاتا ہے اب تبھی ٹرک چناتے ہوئی اس آدمی کی موت ہو گئی تھی جو ان کی مدد کہنا تھا کیونکہ اسے گولی لگی تھی کافی کھون بیٹھ چکا تھا اس کی گاڑی جیسے سائٹ میں جا کر رکھی تو بڑا آدمی اسے دیکھ لیتا ہے اور فوراں یا شریف کو بلا لیتا ہے یہ دیکھ کر شریف کو پتا چلتا ہے کہ معاملہ تو سیریس ہے کیونکہ اسے گولی لگی تھی تبھی ریڈیو پر خبر آتی ہے کہ چار کٹنیپرز ایک لڑکی کو کٹنیپ کر کے بھاگ رہے ہیں تب ان چاروں کی کارکی حلیہ کو یاد کرتے ہوئے شریف کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہی چار لوگ ہیں جنہیں انہوں نے صبح دیکھا تھا تب شریف نے اور پولیس بلائی پھر وہ خود بھی آگے بڑھ جاتا ہے چیک کرنے کے لیے اس بیچ سیرا کا بھائی اس کی لیپ لڑکی کی پوری دیکھ بال کر رہا تھا جس کا نام ایش تھا اور ان کی پیچھے پیچھے کرشر بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن گنڈا یہ سب سے پک چکا تھا اس کا دل کر رہا تھا کہ میں سیرا کے بھائی کو بھی مار دوں پر اس کی گولی مارنے سے پہنڈے کسی اور نہیں گنڈے کو گولی مار دی اور یہ تھا کرشر کا بھائی اس کی آدھی سیرا ناٹب شروع کر دیتی ہے کہ یہ برا آدمی تھا ہمیں کیٹنیپ کر کے لیے جا رہا تھا ہمیں بچاؤ کبھی یہ تو کبھی وہ لیکن کرشر کی بھائی پر نوٹنگ کی ایسا کوئی ڈراما اثر نہیں کرتا سیرا کا بھائی بھی آگے آیا لیکن اس سے پہلے کچھ کہتا کرشر کا بھائی اس کی موپر گن مار گئے اس کا مو بن کر دیتا ہے ان دونوں بہن بھائیوں کو ویڈیا میں قید کر کے وہ انہیں ان کی گاڑی تک لے جاتا ہے وہ حیران تھی کہ گاڑ تک کیوں لے آیا اصل میں کرشر کی بھائی کو ہیرن کا سر چاہیے تھا اتنا مزیدار کھانا وہ کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا اور ایشو پیچی اس لیے چھوڑ کر آیا تھا تک کہ کرشر اس کے ساتھ دوستی کر سکیں لیکن کرشر تو اسے ایک ہاتھ مار کر ہی بے ہوش کر دیتا ہے ادھر کرشر کا بھائی سہرہ کی بھائی سے ہیرن کا سر کٹوارا تھا پھر دونوں بہن بھائیوں سے اس کے سر کو نکلواتا ہے لیکن جب سر کو ساتھ لے جانے کی باری آئی تو سہرہ کی بھائی نے پوچھا تمہیں ماس نہیں چاہیے گیا جو آپ میں کرشر کا بھائی کہتے ہیں ہم جانروں کو نہیں کھاتے سہرہ کی بھائی نے سوچا شاید ویڈیٹیرین ہوگا سبزیاں کھانے والا اور اس نے ٹھیک سے نہیں سنا تھا کہ ہم جانروں کا ماس نہیں کھاتے یعنی کہ وہ انسانوں کو کھانے والے کینیبلز جو تھے تب تک کرشر ایش کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا اور اسے اچھی طرح سون کر باہر چلا جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایش تو بھی ہوش ہونے کا ناٹک گرہ رہی تھی لیکن جیسی وہ جان بچانے کیلئے بھاگی سمان سی ٹکرا کر سچ میں بھی ہوش ہو جاتی ہے اتنے میں کرشر کا بھائی ان دنوں کو بھی لے آیا اور کرشر کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہیرن کا سر انہوں نے شیڈ میں رکھ دیا اور سہرہ سے بولتا ہے سمائل کر مسکرا تب اس نے ایسے کیا وہ جھوٹی سمائل کر دیتی ہے اسے دوران شیریف ان کی کارڈ ڈک پہنچ چکا تھا جہاں آ کر اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن گھنٹا تو گولی سے مرا تھا اور ہیرن کا سر بھی کٹا ہوا تھا آخر یہ آپ پر ہو کیا رہا تھا یہ پہلے سلجانے کیلئے شیریف کو خون کے نشانوں کا پیچھے کرنا تھا جو ہیرن کی سر سے گرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کا پیچھے کرتے ہوئے یہ بھی گھر تک اب پہنچ جائے گا ادھر سیرا کرشر کی بھائی کی سامنے ایک دیل رکھتی ہے یہ لڑکی کو کٹ نیپ کر کے ہمیں دھیل سارا پیسہ ملنے والا ہے آدھر تم رکھ لینا بس ہمیں جانے دو لیکن کرشر کی بھائی کیلئے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ سیرا کو لیمو پانی پینے کو دیتا ہے پر سیرا پینے سے منع کر دیتی ہے کہ میں اشنبیوں سے ڈرنکس نہیں لیتی تو کرشر کا بھائی اپنی گلتی ماں لیتا ہے اور ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے سیرا کو لگتا ہے کہ اب آیانہ لائن پر ان سے اسی زبان میں بات کر دی جائی ہے لیکن ہاتھ ملاتے ملاتے کرشر کا بھائی اس کا ہاتھ کھیچ کر اس کا مو ٹیبل پر مارتا ہے اور وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے سیرا کو ڈر تھا کہ نیمو پانی کے اندر زہر ہوگا لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے مجھے مارنا ہی ہوتا تو جنگل میں ہی مار دیتا تو وہ پینے کے لیے تیار ہو گئی لیکن وہ کہتی کہ تم بھی ان لوگوں جیسی ہو جیسی لوگ میسی کر میں ہوتی ہیں قتل سریعام کرنے والی تو کرشر کا بھائی بولتا ہے کہ یہ میسی کر نہیں ہے قتل میں تو ٹائم لگتا ہے اور اتنی براہ میں سے نہیں مارا جاتا لیکن ہمارے کیس میں سب سلیشر ہیں یعنی بری طرح تڑھ پاڑھ پا کر مارنا ہم تو ایک خاصی جھیرے کو کرش کر دیتی ہیں پھر انہیں پکا کر مزی سکھاتی ہیں کرشر کی بھائی نے اس پر گن تان دی جس کے بعد وہ بھی نہ بولی سارا لیمو پانی پی جاتی ہے پھر گن کو سائٹ میں لگی کرشر کا بھائی تھوڑا کامی مصروف ہو جاتا ہے تو سیرا گن اٹھا کر اس پر گولی چلا دیتی ہے لیکن گرد دو کھالی تھی یہاں پر سیرا کو پتہ چنتا ہے کہ لیمو پانی میں زہر تو نہیں تھا لیکن بے ہوشی کی دوا تھی اس کی بے ہوش ہو تھی اس کی موں سے اٹھایا اور اب ہم اس کا چیرہ پہلی بار دیکھ پاتے ہیں اس پیچ کرشر ایک ہی ہاتھ مال کر سیرا کی بھائی کو بھی ہوش کر دیتا ہے اس کا بھائی کرشر کو کہتا ہے کہ ایش کو شرد میں لے جا کر بند کر دی تب کرشر اسی طرح ایش کو بند کر دیتا ہے پھر وہ سیرا کو باہر لٹکا دیتا ہے تاکہ وہ اسے کاٹ سکی ایش والا بیگ اس کی موں پر ڈال دیتا ہے یہ سب کچھ ریکارڈ کرنے لگا تاکہ بعد میں سارا نظارہ دیکھ کر وہ مزے لے سکی اس بیچ کرشر سیرا کی بھائی کو اندر لے جا کر چیر پر بان دیتا ہے کرشر کا بھائی سیرا کو ہوش ملایا اور پھر کیمرہ کے سامنے اسے چیرنے لگتا ہے اس کی چیک سن کر ایش سوچتا ہے کیوں نہ ہی رنکی سنگسی میں اپنی ہاتھوں کی رسی کاٹ لوں کرشر کا بھائی سیرا کو تھوڑا سا کاٹ کر اپنا کیمرہ لگر اس کی بھائی کی پاس آیا سیرا کا بھائی پوچھتا ہے کی سیرا کہاں آئے تو کرشر کا بھائی کہتا ہے ان لٹکے ہوئی ہے بار اسی دوران ایش نے ہاتھوں کی رسی کاٹ لی اور پھر پیر کی بیڈیو سے بھی وہ ازاد ہو جاتی ہے اندر کرشر کی بھائی نے بھی سیرا کی بھائی پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا وہ اس کے جسم کے حصے پر کٹ لگانے لگتا ہے ایش کی پاس دو اپشنز تھی یا دلو بھاگ جائے یا پھر کچھ کرے لیکن اس نے بھا کر کچھ نہیں کیا وہ اندر آ جاتی ہے ایک شارٹ گن اٹھاتی ہے اس میں گونیاں بڑھتی ہے اور دو گونیاں اپنے جیب میں ڈالیتی ہے کرشر کا بھائی سیرا کی بھائی کی ذکنوں کو لائٹر سے جلا رہا تھا تاکہ اس کا کھون نہ بھئی تب ایش اندر آتی ہے اور آدھی پہنے کرشر کو گونی مارتی ہے پھر وہ کرشر کی بھائی کو گن پوائٹ پر لے کر سیرا کی بھائی کو ازاد کرواتی ہے پھر اس نے سیرا کی بھائی کی ہاتھوں کرشر کی بھائی کو بیڈیو میں کیاد کروا دیا جس کے بعد وہ تینوں کو لے کر باہر آ جاتی ہے کرشر کی بھائی کو وہ اس لیے نہیں مار رہی تھی کیونکہ وہ انہیں روڈ تک پہنچائے گا سیرا کی بھائی نے اسی نیچے اترا اور دیکھا کہ وہ بھی زندہ ہے اس نے سیرا کو کپڑے پہنائے اور پھر وہ جلدی کرشر کی بھائی کی پیچھے حالانکہ چلنے میں دونا کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن جلنا مجبوری تھی ایش نے تینوں پر گن دانی ہوئی تھی کیونکہ یہ دونوں اس کی دوست تو نہیں تھے یہ تو اس کے کے نیپرز تھی تینوں اس کے لیے برابر تھی لیکن بڑا خطرہ تھا کرشر کی بھائی کا چلتے جلدی کرشر کی بھائی نے سیرا کی بھائی کو پکڑ لیا سیرا کا بھائی ایش کو گولی چلانے کو کہہ رہا تھا پر جب اس نے نہیں جلائی تو کرشر کی بھائی نے اس کی گردن توڑ کر سیرا کی بھائی کو جان سے مار دیا ایش اب بھی گولی نہیں چلا رہی تھی اب سیرا نے ایش کی ہاں سے گن چھین لی اور سیدھا کرشر کی بھائی پر گولی چلا دی اب کیونکہ گن سیرا کی ہاتھ میں آگئی تھی ایش پھر سے غلام بن گئی تھی اس نے ایش کو گن پوائنٹ پڑ لیا ہوا تھا تب کسی نے گولی مار کر سیرا کہیں سر اڑا دیا اور وہ تھا شیری شریف کو لگا کہ سیرا ایش کو مار دے گی اس لیے اس نے اسے مار دیا شریف ایش سے تھوڑی پوشتائش کرتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ مجھے ان کی گھر تک لے چلو پوری ماملے کی جڑ تک جاؤں گا تب ہی یہاں سے جاؤں گا پر گھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ کرشر تو وہاں پر ہے ہی نہیں ایش کو بتا لگ چکا تھا کہ اب تو ہم گئے جان سی وہ بھاگنا چاہتی تھی تو شریف نے اسی ہتھکڑی لگا کر چیر سے بان دیا پھر وہ باہر جاتے ہیں جہاں کرشر نے ایک ہاتھ پکڑ کریں اس کا چیرہ کر دیا اس کے بعد وہ اس کی ٹکڑی کرنے لگ جاتے ہیں تب تک ایش بھی ہتھکڑیوں سے ازاد ہو جاتی ہے کرشر نے شریف کی ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہوا میں اڑانا شروع کر دیئے اور ایک بڑا سا چاکو لے کر ایش بھی باہر جانے لگتی ہے تب کرشر کا بھائی اندر آ جاتے ہیں اور اسے گن پوائنٹ پر کرنیتا ہے لیکن ایش نے جلدی سے وہ چاکو اس کی ماتھی میں گھسا دیا اب مرنے سے پہلے وہ چلا کر کرشر کو بلا دیا کرشر آیا تو ایش نے اسے بھی دوبارہ گولی مار دی پھر دو تین گولیاں اٹھا کر وہ باہر باگ جاتی ہے لیکن کرشر بھی اس کے پیچھے ہی تھا اچھی بات یہی تھی کہ گولیاں کھانے کے بعد کرشر تھوڑا کمسور ہو گیا تھا اور وہ سلو سلو جل رہا تھا اس کا فائدہ اٹھا کر ایش روڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پولیس بھی آ گئی تھی لیکن روڈ پر جانے سے پہلے اس نے کرشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا کہ آ جاؤ پولیس کے پاس جاؤں گی تو لیکن تجھے مار کر پر کرشر اس بات کو نظر انداز کر کے وہاں سے واپس مر جاتا ہے پھر ایش بھی پولیس کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے رات کو پولیس اس گھر میں پہنچی تو کرشر دوڑ سے انہیں دیکھتا رہا پھر مڑ کر جنگل میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پولیس فالوں کو مارنے کی تیاری کے لیے گیا تھا یعنی موت کا سرسلہ ایک بار پھر سے شروع ہونے والا تھا کیونکہ بے شک اس کا بھائی مر گیا تھا لیکن اب کرشر اکیلا ہی سب کو نمٹا دے گا اور اپنے بھائی کا بدلہ بھی لیتا رہے گا اور اسی بھیانک اینڈنگ کے ساتھی یہ کہانی بھی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے